ڈیر سیزنٹ ساداب اکمل اردو رینوان چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے افسانے کے اجزائے ترقی بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے اس سبق کے پچھلے ویڈیو میں پڑھے تھے آج اس ویڈیو میں ہم افسانے بلکہ مختصر افسانے کا ارتقاء یعنی اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا جو وقاس ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں قائد علی خان صاحب کا لکھا ہوا آپ کی کتاب میں یہ مضمون ہے مختصر افسانہ اور اس کے تاریخ تو یہ جو ہیڈنگ لگیا یہ اس سے شروع کرتے ہیں کہ مختصر افسانے کا ارتقاء یعنی اس کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوا اردو میں مختصر افسانے کے ابتدائی نمونے بیسویں صدی کی ابتدائی میں ملتے ہیں ٹونٹیتھ سینچری باقاعدہ افسانے کا آغاز پریم چند سے ہوتا ہے یعنی صحیح طریقے سے اگر مانا جائے جو ہے وہ باقاعدہ کی سے اگر مانا جائے جو اردو کے مختصر افسانے کا جو آغاز ہے شروعات ہے تو وہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ پریم چند سے اس کی شروعات ہوئی پریم چند نے افسانے کو فنی حیثیت یعنی ایک فن کے طور پر ایک فن کی حیثیت سے مکمل فن کی حیثیت سے پریم چند نے اس کا آغاز کیا تو پریم چند نے افسانے کو فنی حیثیت عطا کی وطن پرستی سماجی اصلاح اور دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں میں جگہ دی جیسا کہ پریم چند کے افسانے آپ نے پڑھے ہوں گے یا آپ نے صرف نام بھی اگر سنا ہو تو آپ دیکھیں گے جو پریم چند کے جو افسانے ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں جیسا ہم نے افسانے کے اجزائے ترقیبی میں افسانے کے اجزائے ترقیبی میں ہم نے پڑھا تھا کہ افسانے کا جو آخری جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نقطہ نظر تو پریم چند کے نقطہ نظر کو اگر ہم دیکھیں ان کے افسانوں میں تو وہ کیا ملے گا نقطہ نظر یہ تو وطن پرستی ان کے جو افسانے ہیں وہ وطن پرستی کی بات کرتے ہیں دوسرے جو ان کے افسانے ہیں وہ سماجی اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں یعنی سماج میں جو کوریتیاں ہیں اگر ہندی میں ہم کہیں اگر آپ ان کے افسانے پڑھیں گے جیسے گوہدان وغیرہ گوہدان ہو گیا اور بیوہ ہو گیا تو سماج کی جو ساماجک کوریتیاں ہیں جو برائیاں ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں ان کی اکاسی کرتے ہیں تو ان کا نقطہ نظر ایک تو وطن پرستی اور سماجی اصلاح اور ایک جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے دہی یا دہاتی زندگی کے مسائل کو وہ پیش کرتے ہیں بڑے خوبصورتی سے تو زیادہ تر جو ان کے افسانے ہیں وہ دہات کی زندگی اور دہات کی زندگی کے دوران درپیش آنے والے معاملات اور مشکلات کو وہ اپنے افسانوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو کل جو ملا کر لب و لباب ہے وہ یہ ہے کہ اردو کا جو مختصر افسانہ ہے اگر اس کے ارتقاء کا انیشل پوائنٹ دیکھا جائے اس کی شروعات دیکھی جائے کہاں سے ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقائدگی سے ایک فن کے طور پر اردو افسانے کا جو ارتقاء ہے جو شروعات ہے وہ پریم چند سے ہوتی ہے سوزے وطن ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے مجموعہ کہتے ہیں کلیکشن کو افسانوی مجموعہ یعنی کلیکشن آف شارٹ سٹوریز یعنی ان کے افسانوں کا کلیکشن ہے انہوں نے پندہ بیس پچیس جتنے افسانیں لکھے اس زمانے میں اس دور کے جو رہے ہوں گے تو ان افسانوں کو انہوں نے ان کا ایک کتاب کی شکل میں جو کلیکشن نکالا تو اس کا نام انہوں نے رکھا سوزے وطن سجاد حیدر یلدولم رومانی افسانہ نگار ہے پریم چند اسلاحی وطن پرستی اور دہی زندگی کے اگر افسانیں لکھتے ہیں تو سجاد حیدر جو ہے وہ رومانی افسانہ نگار ہے نیاز فتح پوری مجنو گورک پوری سلطان حیدر جوش کے افسانوں میں بھی رومانیت ملتی ہے یعنی اردو کے جو ابتدائی افسانے ہیں اور جو افسانہ نگار ہیں تو ان کی افسانوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو رومانیت کا جو جذبہ ہے وہ غالب ہے پریم چند جو ہے وہ اس سے مستثنہ ہے پریم چند اس سے الگ ہیں ایک اپواد ہے موسیقی موسیقی انگارے نے افسانوی عدب میں انقلاب برپا کر دیا ایک مجموعہ چھپا جس کا نام تھا انگارے اور یہ بہت امپورٹنٹ رہا افسانوں کے اعتقام ہے اور اس نے ایک ہنگامہ برپا کیا کیوں کیا اس کو ہم دیکھا آگے پڑتے ہیں کہ ان افسانوں میں رومانیت سے بغاوت حقیقت نگاری اور جنسی معاملات پر زور دیا گیا ہے یعنی جو ایک روش ایک ٹریڈیشن چل رہا تھا کہ رومانٹک رومانوی جو افسانے لکھے جا رہے تھے رومانی افسانے جو لکھے جا رہے تھے انگارے نے اس ٹریڈیشن کو توڑا اور اس میں ایسے افسانے لکھے گئے جو حقیقت نگاری پر بیزد تھے جو حقیقت پر بیزد تھے سماج میں جو چل رہا تھا اس کی اکاسی کی گئے سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ جنسی معاملات پر سیکسول معاملات پر جو ہے وہ ان افسانوں میں بات کی گئے کیونکہ ہمارا سماج اس زمانے میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر بات نہیں کرتا تھا جنسی معاملات پر سیکسول معاملات پر ہم کھل کر بات نہیں کرتے تھے تو یہ ایک بڑی تبدیلی تھی اور اس طرح کے افسانوں نے ایک ہنگامہ سا برپا کر دیا سماج کے اندر اس میں لکھنے والے رشید جہاں احمد علی سجاد زہیر اور محمود الزفر تھے تو یہ افسانہ نگار تھے جن کے افسانے انگارے نام کا جو مجموعہ تھا ان میں شامل تھے انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا یہ بات آپ کو معلوم ہے اور نئی معلوم ہے تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ترقی پسند تحریک کے نام سے ایک تحریک جو ہے وہ شروع کی گئی اور انیس سو چھتیس میں اس کا آغاز ہوا اور یہ آپ کے جو ہے کمپیٹیٹیو ایکزامس میں بھی اس کے بارے میں جو ہے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ تحریک کہاں سے شروع ہی کون اس کے بانی تھے ہندوستان میں کب اس کا پہلا اجلاس ہوا اور کون اس کے پہلے صدر تھے پریمچنڈ اس کے پہلے صدر تھے تو اس کے مطالق ہم کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے تو انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا جس میں عدب برائے زندگی پر زور دیا گیا عدب برائے زندگی زندگی کے لئے عدب یعنی یہ یعنی ترقی پسند تحریک نے اس بات پر زور دیا کہ جو اب ہم عدب لکھ رہے ہیں وہ عدب خیالی نہیں ہونا چاہیے جیسے پورانے زمانے میں اس سے پہلے جو عدب چلا آرہا تھا رومانی عدب تھا اس میں رومانس ہوتا تھا خیالی باتیں ہوتی تھیں راجہ رانی وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں تو ترقی پسند تحریک نے یہ چاہے کیا یا یہ عدب کو اس رہا پر ڈالا کہ اب ہم حقیقت جو زندگی میں چل رہی ہے جو حقیقی زندگیاں چل رہی ہیں اس کو اپنے عدب کے ذریعے سے پیش کیا جائے یعنی سماج میں جو کچھ چل رہا ہے چاہے وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے اس حقیقت کو پیش کیا جائے تو حقیقت نگاری کو جو ہے وہ عدب کا عدب کے ساتھ جوڑا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ عدب برائے زندگی پر زور دیا گیا زندگی میں جو کچھ پیش چل رہا ہے تو زندگی کے لئے عدب کا استعمال کیا جانا چاہیے افسانوں میں حقیقت نگاری اور مقصدیت جیسے موضوعات نے فروغ پایا تو اس سے کیا ہوا کہ ایک تو افسانوں میں حقیقت نگاری ہے یہ کہ سماج میں جو کچھ چل رہا ہے وہ افسانوں میں پیش کیا جانے لگا اور ایک مقصدیت یعنی افسانوں کا ایک مقصد ہو گیا جیسے منچے پریمچن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ان کے افسانوں کا مقصد ہوتا تھا جو دیہاتی زندگی میں گاؤں کے اندر جو برائیاں سماج میں رائد ہیں تو ان کو سامنے لانا ان کو ہٹانے کی مٹانے کی کوشش کرنا ان کے نقصانات کو بیان کرنا تو یہ مقصد یہ تھے تو مقصد بھی جو ہے وہ افسانوں کے ساتھ اور عدب کے ساتھ جڑ گیا اس سے پہلے افسانوں کا یا جو عدب ہوا کرتا تھا چاہے آپ داستان کو لیں یا دوسری آسناف کو لیں تو ان کا مقصد ہوا کرتا تھا صرف منورنجن کرنا وقت گزاری کرنا کیونکہ داستانوں کو اگر آپ پڑھیں گے جو طبیل لمبی لمبی داستان ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سے آپ کو کچھ حاصل نہیں کیونکہ وہ خیالی ہوتی ہیں راجاؤں کی رانیوں کی دیوتاؤں کی پریوں کی تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا مقصد ایک کی ہوتا ہے کہ آپ کا وقت کیسے گزارا جائے ٹائم کو کیسے پاس کیا جائے تو اس سے الگ اٹھ کر جب ترقی پسند تحریک نے فروغ پایا تو افثانوں میں مقصدیت بھی شامل ہو گئی اس دور کے افثانہ نگاروں میں کرشن چندر راجندر سنگھ بیدی سعادت حسن منٹو اسمت چغتائی احمد ندیم قاسمی حسن اسکری اور ممتاز مفتی کے نام قابل ذکر ہیں یہ وہ افثانہ نگار ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر نئے زمانے کے اعتبار سے نئے طریقے کے ترقی پسند تحریک کے جو اصول اور زوابط تھے یا یہ کہا جائے ترقی پسند تحریک سے جو نئے مقاصد اور نئے رہیں کھولی تھیں ان کے مطابق جو ہے وہ افثانے لکھے یہ وہ لوگ تھے اس کے بعد قورت العین حیدر انتظار حسین حاجرہ مسرور کے افثانوں نے بھی کافی مقبولیت حاصل کی یہ وہ لوگ ہیں قورت العین حیدر انتظار حسین حاجرہ مسرور کہ انہوں نے بھی اسی روش پر افثانے لکھے اور انہوں نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی انیس سو سیتالیس میں جب ملک تقسیم ہوا یعنی ملک کے دو حصے ہوئے اندوستان سے پاکستان الگ ہو گیا اس کے بعد لکھنے والوں میں قاضی عبدالستار غیاس احمد گدی جوگندر پال اقبال متین بلراج مین را انور عظیم اقبال مجید سورندر پرکاش اور انور سجاد کے نام قابل ذکر ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو انیس سو سیتالیس کے بعد جنہوں نے افثانوں کا مورچہ سنبھالا اور جو ہے اس سنف کو عروج بخشا اور اس سنف میں کام کیا اور بہت سارے نمائند افثانیں تحریر کی تو اس طرح سے افثانوں کے اعتقا کا یہ چھوٹا سب بریف انٹرڈکشن تھا جس میں بتایا گیا کہ کرشن چندر سے افثانیں شروع ہوئے اور وہ ٹریڈیشنل افثانے تھے اور اس کے بعد ترقیق پسند تحریک آئی اور پھر افثانوں میں بھی تبدیلی آئی انگارے جو ہے وہ مجموع آیا جس میں نئے جدید دور کے افثانے تھے اور جدید دور کے جو افثانے تھے وہ رومانی افثانے نہیں تھے بلکہ وہ جدید دور کی اور حقیق زندگی کی اکاسی کرتے تھے اور ان میں نئے ٹاپکس نئے چیزیں جو ہے اس میں شامل کی گئیں جن سے معاملات بھی سامنا آنے لگی عورتوں کی بات ہونے لگی اور جب انیس سو چھتیس میں ترقیق پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا تو افثانوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی اور ان میں مقصدیت بھی شامل ہو گئی اور انیس سو ستالیس میں تحریک کے دور میں بھی بہت سارے نمائندہ لوگ آگے آئے اور انہوں نے ایک نیا مورچہ سمالا اور افثانوں کے جو موضوعات تھے ان کو بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا تو اس طرح سے یہ ایک مختصر دور پر جو ہے افثانوں کے سفر کے بارے میں افثانوں کی تاریخ کے بارے میں ایک نقشہ اس میں کھیچا گیا ہے تو آپ اس کو اپنے جہن میں رکھئے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے منشی پریم چند کے بارے میں اور اگلے ویڈیو میں اور پھر ہم پڑھیں گے منشی پریم چند کا جو افثانہ ہے قول کا پاس